اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئے کو آج تپہر تین بجے عدالت میں پیش کرنے کا حکم بانی پی ٹی آئے کو لے کر آئیں وہ اپنے وقلہ کے ساتھ یہیں میٹنگ کر لیں گے بانی پی ٹی آئے سے جیل میں ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس میں جسٹس سردار اجاز اسحاق خان نے سپریٹینڈنٹ اٹیالہ جیل کو حکم دیا کہ آپ سیکیورٹی انتظامات کریں اور بانی پی ٹی آئے کو عدالت لے آئیں جس سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے نہیں لائیں گے اس سے مطالق عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا داخلہ کی رپورٹ دیں اور بتائیں کہ کیا سیکیورٹی تھریٹس ہیں عدالت نے سٹیٹ کانسل سے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایک نوٹفیکیشن سے انصاف کی فراہمی کا عمل رکھ سکتی ہے عدالتی حکم کے باوجود ملاقات سے انکار عدالتی حکم کی خلاف فرضی ہے اسلام آباد ہائے کوٹ نے بانی پی ٹی آئے کے ساتھ وکلہ کی آن لائن میٹنگ کرانے کا حکم دیا ٹریڈیشنل اٹرنس جنرل نے عدالتی آرڈر پر اتراز اٹھاتے ہوئے کہا کہ توہین عدالت کیس میں عدالت ایسا آرڈر پاس نہیں کر سکتی جسٹس منصور علی شاہ کا سپریم کورٹ کے خصوصی وینچیس میں بیٹنے سے انکار چیف جسٹس کاسی فائسیسہ کو خود لکھ کر بتایا کہ پہلے بھی آگاہ کیا تھا فل کورٹ تشکیل دے کر ترمیمی آرڈیننس کی آئینی حیثیت تیہ کیے جانے اور چیف جسٹس اور دو سینئر ترین ججز پر مشتمل کمیٹی کی بحالی تک نئی کمیٹی کی تشکیل کردہ خصوصی بینچیس کا حصہ نہیں بنوگا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ لوگ ہمارے عمال دیکھ رہے ہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی خات چیف جسٹس کو بطور سربرا پریکٹیس ان پروسیجور کمیٹی لکھا گیا ریجسٹر آر آفس کو آئینی بینچ سے مطالق پولیسی دے دی ہے آفس کو ہدایت کی ہے کہ جن کیسز میں کوئی قانونی چیلنج ہو ان کی الک کٹیگری بنائی جائے نامزہ چیف جسٹس یہی آفریدی کے اسلام آباد میں شفا سے مطالق مقدمی کی سماعت کے داران رمارکس کیس آئینی بینچ کو بھیجوا دیا گیا جسٹس یہی آفریدی نے کہا کہ جن کیسز میں آئین کی تشریح کی ضرورت ہوئی انہیں منتقل کرتے رہیں گے سپریم کورٹ کے مختلف وینچز نے گذشتہ روز بھی چار مقدمات آئینی بینچ کو منتقل کیے تھے اسے پہلے جسٹس شاہد وحید نے کہا تھا کہ اس کیس میں آئینی شکوں کی تشریح کرنا ہوگی کیس اب آئینی بینچ کو منتقل ہونا چاہیے مجھے نہیں معلوم تھا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے چھبیسویں آئینی ترمیم جیسا اتنا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا شیرمن پیپلز پارٹی بلاول پٹو زرداری کا برطانوی نے شریعت ادارے کو انٹرویو کہا مولانا فضل رحمان اور اپوزیشن کے انپوٹ کے بغیر ہمارے نمبرز پورے تھے ہم اپنی مرضی کا آئین بنا سکتے تھے لیکن پیپلز پارٹی کا طریقہ کار رہا ہے کہ مرسا کے جمہوریت کا وعدہ پورا کرنا ہے تو میں زور زبردستی کا ووٹ نہیں چاہتا انہوں نے کہا کہ جو اختیارات آئینی عدالت کو ملنے تھے وہ تو آئینی بینچ کو مل گئے جسٹس یاہی آفریدی 26 اکتوبر کو چیف جسٹس کے اہدے کا حالف اٹھائیں گے جسٹس یاہی آفریدی کی تائناتی تین سال کے لیے کی گئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج سپریم کورٹ میں مقدمات کی سماعت کریں گے ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ آج عمرے کی ادائی کے لیے مکہ روانہ ہوں گے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کل ہونے والے فل کورٹ ریفرنس اور جسٹس یاہی آفریدی کے حالف اٹھانے کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے بانی پی ٹی آئی کی اہلی آب اشرا بی بی کے زمانتی مچل کے سپیشل جات سینٹرل کے عدالت میں جمع کروا دیے گئے رہائی کی روڈکار کچھ دیر بعد جاری کی جائے گی اسلامباد ہائی کورٹ نے بدھ کو توشہ خانہ کیس ٹو میں زمانت پر رہائی کا حکم دیا بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کے کیس میں سپریٹینڈن ڈیالا جیل آدھ ذاتی طور پر اسلامباد ہائی کورٹ طرف امریکی اہوان نمائندگان کے سار سے زائد ارکان کا سادر بائیڈن کو خط بانی پی ٹی آئی کے رہائی کا مطالبہ خط میں لکھا کہ سابق وزیر احظم سمیت پاکستانی جیلوں سے سیاسی قیلیوں کی رہائی کی کوشش کی جائے پی ٹی آئی کے کارکنان کی حراست ختم کی جائے پاکستان سے مطالق امریکی پالیسی میں انسانی حقوق کو مرکز بنایا جائے پاکستانی حکومت سے بانی پی ٹی آئی کی حفاظت اور خیریت کی زمانت لی جائے امریکی سوارت خانے کی اہلکاروں سے جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اپیل بھی کی گئی ہے سیکیورٹی فورسز کا باجور میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن آئی ایس پی آئی کے مطابق آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں نو خواری شلاک کر دیے گئے مرنے والوں میں دو خودکش بمبار اور انتہائی مطلوب خارچی لیڈر سید محمد عرف قریشی استاد شامل خواریت سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف دہشتگرد کاروائیوں میں ملوث سے بڑی تعداد میں اسلحہ گولہ بارود برامر آرمی چیف جنرل آسمونیر کا خطے کی سب سے بڑی کسیر القومی مش انڈس شیل دوزار چومیز کا مشاہدہ آرمی چیف کو سیکیورٹی چیلنج جسے ہم آہنگ رہنے کے لیے پاک فضائیہ کی صلاحیتوں پر بریفنگ آرمی چیف کا پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کہا انٹر سروسز تابن آپریشنل کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے اے بیس آمد پر چیف آفیئر ستاف اے چیف مارشل زہیر احمد بابر نے آمی چیف کو استقوال کیا پاک وحیرے کے سربراہ ایڈمیرل نوید اشرف ہی موجود تھے مشک انڈس شیل میں چوبیس فضائی افواج شرکت کر رہی ہیں راور فنڈی میں جاری تیسرے اور آخری ٹیسٹ میں پاکستانی سپینرز کا جادو چل گیا انگلینڈ کے آدھی ٹیم سو اور ان سے پہلے پاویلین لوٹ گئی ساجد خان کی تین اور نوان علی کی دو وکٹیں کرولی انتے سولی پاپ تین جو روٹ پانچ بینڈ اکٹ باون ہیری بروک پانچ رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے انگلینڈ کی ٹیم نے کھانے کے وقت پہ تک پانچ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو دس رنز بنا لیے تین ٹیسٹ میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر سیریز کے تمام میچز جیوسوبر براہ راست نشر کر رہا ہے رہنما پی ٹی آئی شویب شاہین نے کہا ہے کہ جسٹس یہیہ آفریلی کا اس وقت چیف جسٹس بننا درست نہیں ہے پی ٹی آئی شبیسویں آئینی ترمیم کو چیلنج کری گی جنہیں اس کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے شویب شاہین بولے کہ انہیں توقع ہے کہ جسٹس یہیہ آفریلی اہدہ سنبھالنے کے بعد فل کورٹ بنا کر پی ٹی آئی کے ترخواست پر فیصلہ کریں گے اور ترمیم کو کل آدم قرار دیں گے حکومن دریکشن فراڈ سے بچنے کے لیے دو نمبر ہی کیا ہے حضیر دفاع خواج آصف نے کہا ہے کہ فریم ورک بنانا پڑے گا کہ کون سا معمولہ آئینی ہے اور اس کو آئینی عدالت میں چلنا چاہیے ملیٹری تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کا کیس ملیٹری کورٹ میں چلنا چاہیے فیض امید کا ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی نے سلمان اکرم راجہ کے مولانا فضل الرحمان پر دباؤ کے بیان کی تردید کر دی جی اینیس کی پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کامران مرتضی نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی تمام علاقات میں موجود تھے ان کی موجودگی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور اگر اغوا کا خدشہ ہوتا تو اس کا سب سے آسان حدف وہ خود ہوتے کامران مرتضی نے کہا کہ اب جیسٹس یا آفریلی سب کے چیز جیسٹس ہیں ہم ان کی تائناتی قبول کرتے ہیں کراچی میں وکلا کے مطالبے پر دو مقدمہ درج کے جانے کے باوجود سیٹی کورٹ میں کراچی بار کی ہرتال عدالتی امور موتل ججز کو بھی داخلے سے روک دیا گیا سندھ ہائی کورٹ میں معمول کے عدالتی کاروائیاں جاری وکلا نے گزشتہ روز محمود آباد میں وکیل پر مبینہ تشدد کا مقدمہ درجنا کرنے پر کالا پل پر احتجاج کیا نامعلوم افراد کے پتھراؤں پر وکلا شارع فیصل پر آ گئے اور گھنٹوں سڑک بلوک کیے رکھی شہری شدید ٹرافک جیم میں فسے رہے انٹرنیشنل اسلامی ٹریڈ فینینس کارپیریشن کی جانب سے پاکستان کو تین سال میں تین ہرپ ڈالر کی کموڈرڈی فائننسنگ فراہم کرنے کا اعلان آئی ٹی ایف سی کی جانب سے فوری طور پر دو سو انتر ملین ڈالر کی براہ راز فائننسنگ کا بھی اعلان وزیر خزانہ محمد آرنگ زیب کا آئی ٹی ایف سی کی مالی بواوینت پر اظہار تشکر وزیر خزانہ محمد آرنگ زیب کی واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کی اسسسنس سیکیریٹری براہ اقتصادی امور ایمی ہولمن سے ملقات امریکی کمپنیز کو سرمایہ کاری کی دعوت وزیر خزانہ کی آئی ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر سے بھی ملقات وزیر خزانہ کا ریائیتی کرزوں کی فراہمی کا طریقہ کار بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھنے پر زور امریکی وزیر مملکت براہ مالیاتی امور سے ملقات میں یو ای کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے ساتھ گول میں اس کانفرنس میں پاکستان کے مصبت موشی اشاریوں سے آگاہ کیا وزیر خزانہ نے ڈوئیش بانک ٹیم سے بھی ملقات کی وزیر خزانہ محمد آرنگ زیب کیا فرانسیسی نیوز ایجنسی کو انٹرویو کہا پاکستان میں تنخوادار طبقے کی مشکلات سے آگاہ ہیں تنخوادار طبقے پر ٹیکسس کا مزید بوش نہیں ڈال سکتے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار کاروبار کے دوران تقریباً آٹھ سو سزائی پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس اٹھاسی ہزار کی حد بھی عبور کر گیا انڈیکس اٹھاسی ہزار سترہ پوائنٹس پر پہنچ گیا کراچی کے قدر اسپتال میں یو ایس ایڈ کی جانب سے موبائل وینڈس اور ایکسٹری مشین اتیا کرنے کی تقریب امریکی صفی دانل بلوم کی تقریب میں شرکت کہا ٹی بی کی تشخیص اور علاج کے لیے پانچ موبائل ٹی بی وینڈس اور تین دیجیٹل ایکسٹری مشین ستیا کیے ہیں موبائل وینڈس ان میں ٹی بی کی بروقت تشخیص اور مریضوں کا علاج کریں گی میڈیا سے گفتگو میں دانل بلوم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن مدد پر اہم کی جا رہی ہے پولیو کا خاتمہ اہم چیلنج ہے پاکستانی حکومت پولیو کے خاتمے کے لیے بھرپور کام کر رہی ہے دفاعی ادارے کے ہیٹ کورنرز پر حملے کے بعد ترکی کی عراق اور شام میں کرد از کریت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری ترک وزارت دفاع کے مطابق حملے میں تیس سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا گدشت اور روز انقرہ میں دہشت کرد حملے میں پانچ افراد جاندہ حق بائیس زخمی ہوئے حملے میں ملوث دہشت کردوں کی شناک کی کوششیں جاری حملہ کردستان ورکر پارٹی کے سربراہ عبداللہ اوجلان کی پارلیمانی ایونٹ پر شرکت سے قابل کیا گیا عبداللہ اوجلان نے دہشت کردی خفن کرنے اور اپنی جماعت توڑنے کا اعلان کرنا تھا سادر آسیف علی زرداری کی انقرہ میں ہونے والی دہشت کردی کی شدید مزمت پرزیر آسم شہباز شریف نے بھی حملے کو افسوس ناق قرار دے دیا دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکومت دہشت گردی کے خلاف ترکیہ کی کاوشوں کو سراحتی ہے یقین ہے ترکیہ کے بہادر عوام اپنے حوصلوں سے دہشت گردی کو شکاست دیں گے دنیا کی آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر نئی دلی کا پہلا کراچی کا چھاٹا نمبر فضائی آلودگی کے باعث لاہور میں سکول کھلنے کے اوقات بدل دئیے گئے 28 اکتوبر سے 31 جنوری تک سکول صبح پونے نو بجے کھلیں گے بچوں کی اسیملی کلاس روم میں ہوگی آؤٹڈور سرکرمیاں موطل رہیں گی عوام کو اس موقع سے بچنے کے لیے ماسک اور دیگر حفاظتی تعدادی پاکستان سامیہ دنیا بھر میں آج پولیو سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے گزشتہ ماہ پاکستان میں انصداد پولیو مہم کے دوران چالیس ہزار والی دین نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار کیا مچموعی طور پر صرف ایک ماہ میں دو لاکھ سے زائد بچے ویکسینیشن سے محروم رہے عداد شمار کے مطابق اس سال پاکستان میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد چالیس ہو چکی ہے بلوچستان بیس، سیند بارہ، کے پی کے چھے اور پنجاب، اسلامباد سے پولیو کا ایک ایک کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کراسی میں کلیفٹن کنٹونمنٹ کے علاقے میں گھر میں ہیں مرگیاں پالنے کے خلاف درخواست کی سمات سندھائی کورٹ نے درخواست گزار سے سوال کیا کیا آپ کا کوئی بنیادی حق متاثر ہو رہا ہے کیا یہ مرگیاں دکانوں میں فروغ کر رہے ہیں یا گھروں میں پالے ہوئے ہیں خاتون درخواست گزار نے کہا کہ شہدیوں کے بنیادی حقوق کے خلاف فرض کی جارے ہی ہے بغیر لائسنس انہوں نے گھروں میں مرگیاں پالی ہوئی ہیں گھروں میں مرگیاں پالنے سے شور ہوتا ہے جس سے پولوسیوں کو مسئلہ ہوتا ہے کلیفٹن کنٹونمنٹ بورڈ نے بتایا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے وکیل سی بی سی نے کہا کہ کوئی مرگی رکھے یا نہ رکھے ایسا کوئی قانون نہیں سندھائی کورٹ نے آئیت سامات پر کلیفٹن کنٹونمنٹ بورڈ سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی لاہور کے علاقے اصدر میں فائرنگ سے ایک شخص جانبہاق تین افراد سے زخمی ہو گئے بلس کے مطابق دو مورس سائیکلوں پر سوار چار ملزمان نے رفیق گجر نامی شخص کو فائرنگ کر کے قتل دیا فائرنگ سے دیگر تین افراد زخمی ہو گئے کراچی سوپر ہائیوے انڈرسٹیل ایریا میں ایڈکیتی مساہمت پر جانبہاق فرحان بیمار بیچی کے لیے زیورات بیش کرا رہا تھا پولس کے مطابق فرحان میریسن کامپنی میں ملازم تھا بیچی کی بیماری کے بعد مالی مشکلات کا شکار ہو گیا تھا اسی وجہ سے بیوی کے زیور بیش کرا رہا تھا مقتول کو ڈاکوں نے تین گولیاں ماری نہ مقدمہ درج ہوا اور نہ ہی موزمان گرفتار ہو سکے فرحان کے سسر نے کہا کہ پولس ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا اسپتال میں کہا گیا تھا کہ ایف آئی آر درج کرانے تھانے آ جانا واقعہ منگل کے روز پیش آیا تھا مقتول کے بیچی غم سے نڈھال کہا بابا بہت اچھے تھے مجھے جو کچھ چاہیے ہوتا تھا وہ لے کر آتے تھے لبنانی داروالحکومت بیروت پر اسرائیل کی شدید بمباری سترہ فزائی حملے بغیر پیش کی وارننگ شاہ امارتوں کو بم مار کر مربے کا دھیر بنا دیا شامی داروالحکومت دمشق کے مرکز میں ایک امارت پر بھی اسرائیلی حملہ حسب اللہ کے وسطی اسرائیل پر مزائل حملے ایک ہفتے کے دوران ستر اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ غازہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید بیالیس فلسطینی شہید اسرائیلی فوج نے جبالیا میں الگیمن اسپتال کے قریب ڈرون حملے کر کے پولس سربراہ کو شہید کر دیا بریکس تنظیم کا سرحدی تنازیات حل کرنے کے لیے لاحمل تیار کرنے پر اتفاق مشترکہ اعلامی جاری عالمی تجارت اور معیشت پر یکترف آپ آبندیوں پر اظہار تشویش جناس کے تجارتی پلیٹ فارم سے مطارق روسی تجویز کا خیر مقدم فلسطین اور لبنان میں اسرائیلی حملوں پر اظہار تشویش کار روائی رکھنے کا مطالبہ یوکرین کے معاملے پر اقوام میں متحدہ کی چارٹر پر عامل کرنے پر زور وزیراعظم کے مشیر پرانہ احسان افزل نے توقع ظاہر کی کہ پاکستان مستقبل قریب میں بریکس کی رکنیاں حاصل کر لینا ڈانلڈ ٹرم کے چیف اف سٹاف جان کیلی کے ٹرم کو ہٹلر سے تشویش دینے پر حریف صدارتی امیدوار کاملہ حیرس کی سخت تنقید کہا ڈانلڈ ٹرم کو ہٹلر سے تشویش دینا خوفناک اور خطرناک ہے جان کیلی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرم ایسی فوج چاہتے ہیں جو صرف ان سے وفادار ہو چاہے وہ قوانین کو اپنے پاؤں تلے رون دیں اقوام متحدہ کو قائم ہوئے انہتر برس ہو گئے دنیا بھر میں آج اقوام متحدہ کا دن منائے جا رہا ہے جنگوں کے خاتمے اور انسانیت کے لیے آمن انصاف اور بہتر زندگی کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی اقوام متحدہ اپنے قیام کے مقاصد پورے کرنے میں ناکام عالمی تنازیات میں اقوام متحدہ کا کردار مضمت سے آگے نہ بڑھ سکا غزہ میں انسانی حقوق کے خلاف فرضیاں اس کی واضح مثال ہیں صدر مملکت عاصف علی زرداری کا اقوام متحدہ کے دن کے موقع پر پیغام کہا پاکستان نے بین الاقوامی ام اور سلامتی کے لیے گران قدر خدمات انجام دی ہیں پاکستان اقوام متحدہ کی چارٹر اور کسیر الفریقی نظام کے لیے اپنی مکمل حمایت کا یادہ کرتا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا اقوام متحدہ چارٹر کا منصفانہ طریقے سے نفاظ بھی بڑا چیلنج ہے اقوام متحدہ کے قراردادوں کے باوجود مسئلہ کشمیر اور فلسطین اب بھی حل پذیر ہیں وزیراعظم پنجاب مرم نواز نے کہا اقوام متحدہ سے منصوب دن یک جہدی امن تعاون کی اہمیت کا یادہ کرتا ہے اقوام متحدہ نے دنیا بھر میں غربہ جہالت ناانصافی کے خلاف جدر جہد کی ہے آزاد کشمیر کا ستترون یوم تاسیس ہائی کورٹ جران میں یوم تاسیس کی مرکزی تقریب صدر آزاد کشمیر بیرسل سلطان محمود شہدلی نے پرچم کشائی کی تقریب میں وزیراعظم آزاد کشمیر بھی کابینہ کے عراقین سے مشریک آٹھ مقام میں آزاد کشمیر کے ستترون یوم تاسیس کی مرکزی تقریب دسٹرکٹ کامپلیکس میں ہوئی ہیڈکوارٹر میں نو وجہ سائرن بجا کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی دیبیری کمیشنر نے پرچم کشائی کی پولیس اور سکارٹس کے دستے نے سلامی دی تقریب میں حکومتی نمائندوں، افسران، طلبہ، حکل اور سویر سوسائٹی کے افراد کی شرکت آرٹس کانسل جنگر جیو کے اشتراک سے وائل کالچر فیسیول جاری آج شام ساڑھے چھے بجے فلیورز آف یو اے ای کے انوان سے تقریب ہوگی تقریب میں متحدہ دار ایمارات کے کانسل جنرل شرکت کریں گے رات آج بجے تھیارٹر پلے ان سپیرٹس پیش کیا جائے گا بدشتر روز تھیارٹر پلے شیکسپیرز فول پیش کیا گیا موسیقی کا بھی تلقہ لگایا گیا پچیس اکتوبر کو رات آج بجے بیلجیم کا تھیارٹر پلے باری ریولوشن چھویس اکتوبر رات آج بجے جامن تھیارٹر پلے کوکور اور رات نو بجے سپینش تھیارٹر پلے ٹانز پیش کیا جائے گا اردو کی ممتاز نوول نگار اور افثانہ نگار اسمت چکتائی کو دنیا سے رخصت ہوئے تینتیس برس ملک گئے اسمت چکتائی کا انداز اور کہانیوں کا مضبوط تانہ بانہ انہیں اردو عدب میں ایک منفرد مقام ادا کرتا ہے جیت لحاف اور ایک قطرہ خون اسمت چکتائی کی معروف تحریر ہیں اور کراچی میں مشرقی ثقافت پر مغربی پہناووں کا تڑکہ فیشن ویک کے پہلے روز خوبصورت لباس پہنے مارلز کی ریمپر کیٹ ووک ٹریڈ ڈیبلپمنٹ ایتھارٹی کے فیشن ویک میں چار سو سزائد غیر بلکی مندوبین بھی شریف ہوئے